جنین میں اسرائیلی فورس کی سکتی کی خبر سامنے آ رہی ہے قباتیا میں لگاتار گشت کر رہی ہے اسرائیل کی فورس جنین میں لگاتار ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے آئی ڈی ایف اور حماس کے سپورٹرز کے بیچ یہاں پر جنگ چل رہی ہے اور جنین سے ہی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں قباتیا علاقہ جنین کا جہاں پر لگاتار اسرائیل کی فورس کر رہی ہے گشت اور جیریکو میں اسرائیلی فورس کی چھاپے ماری کٹلواد میں دکھا اسرائیلی کافلہ یہ چھاپے ماری لگاتار چل رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ جیریکو میں آئی ڈی ایف نے یہ ریڈز کی ہیں یہ چھاپے ماری کی ہیں گاڑیوں کا کافلہ نظر آیا اسرائیلی سے آئی ڈی ایف کی گاڑیوں کا کافلہ یہ تصویر ہے آپ دیکھئے تو لگاتار چھاپے ماری بھی چل رہی ہے آئی ڈی ایف کی اور ہما سمرتکوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس بیچ بڑی خبر OIC ارب لیگ کی بیٹھک میں کھل کر مدھے دنظر آئے اسرائیل سے سکتی پر عام رائے نہیں بنتی دکھ رہی ہے ایرانی گھٹ کا پانچ سوتری فارمولا ضرور سامنے آیا ہے سعودی ارب سمیت چار دیشوں نے اس پر لیکن حامین نہیں بھری ہے یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے تو ایران کی طرف سے جو پروپوزلز رکھے جا رہے ہیں اسرائیل کو لے کر جو فارمولا سجھایا جا رہا ہے اس پر باقی مسلم دیش رضا مند نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ OIC ارب سمیت میں کون کون سے پانچ پرستاو رکھے گئے ہیں اور پھر کہاں ماملہ اٹک گیا کہاں دکت آگئی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان پرستاو پر تو OIC ارب سمیت میں پانچ پرستاو کون کون سے پہلا نمبر ون پرستاو امریکی بیس سے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی روکی جائے یہ پہلا پرستاو ہے نمبر ٹو دوسرا پرستاو ارب دیش اسرائیل سے سبھی طرح کے رشتے ختم کر دیں ہر طرح کے ریلیشن کو ختم کر دیں سماپت کر دیں بلکل اور ارب دیش تیل کے ذریعے ید ویرام کا دباؤ بنائے یعنی تیل کی سپلائی اندن کی سپلائی کو روکا جائے ارب کے ائر سپیس میں اسرائیل کی اڑانے بند تک کرنے کا پرستاو رکھ دیا ایران نے اور پانچوہ امریکہ یورپ کے دورے کر سیز فائر کا دباؤ بنایا جائے تو یہ وہ پانچ پرستاو جو کی ایران کی طرف سے OIC ارب سبمٹ میں رکھے گئے پرستاو کو دیکھئے سمرتھن ملا ہے گیارہ دیشوں کا اور پرستاو کے ساتھ نہیں ہیں جارڈن سعودی ارب UAE اور مصر جیسے بڑے مسلم دیش اس کے سمرتھن میں نہیں ہیں سنجے سوائے صاحب ایران کی تو پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کو باقی دنیا سے کاٹ دیا جائے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسلامی ورلڈ سے تعلق رکھنے والے جو بھی دیش ہیں وہ قتم کر دیں اسرائیل کے لیے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے ایران کی ساری کوششیں ضائع جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ہم OIC اور اب سمیٹ میں بھی اس کی وجہ کیا ہے سمیر اس کے تین چار وجہ ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو نمبر ون ہے کہ UAE اور سعودی Arabiya جی اور جارڈن یہ سب ابھی US سمرتھت سرکار ہیں یہاں پر تو یہ ایک تو یہ کاران ہوگی ہے US کا ان کو پہلے سمرتھن ہے نمبر دو کہ یہ ابھی ان کی وچاردھارہ بدلی ہو گئے یہ ابھی تھوڑا اوئل کے اوپر ڈیپینڈنس کم کر کے اور ایکانومی ڈیولپنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں چاہے اس کا ادھاران تھا کہ جی ٹونٹی میں جو انڈیا میڈلیس یورپ کاؤڈور والی بات تھی وہ بھی ایک حصہ تھا تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حماس یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتھی کو سمرتھن دیا جائے آتنگوادی گھٹنا میڈلیس میں بڑھیں تیسری بات کہ سعودی عرب یو اے آپ دیکھیں ہوتھی سے پریشان ہے وہ بھی ایران سمرتھتے تھے حماس سے بھی پریشان ہے کیونکہ حماس اور ہوتھی ہوتھی نے پہلے ہی کئی بار سعودی عربیا میں اٹیک کرنی کوشش کی ایک بار سفل بھی ہو گئے تھے جب انہوں نے آرام کو آئل ریفائنری کو کافی نقصان پہنچایا تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ گروپ اور بڑے اور ان دیشوں کے لئے مشکل پادا ہو جائے اگلا جو کارن ہے کہ یہ دیش جو چاہ رہے کہ ان میں منارکی ہے یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہاں پہ عام جنتہ جو ہے اس بھاونہ سے پریریت ہو وہ برائی کر رہے ہیں وہ وربل برائی ہو رہی ہے کہ ایران کو اسرائیل کی یہ نہیں کر رہا جو وہ نہیں کرنا چاہے وہ ڈومیسٹک پاپلیشن کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنے کے لئے لیکن دل سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایکس کارن ہے ایران کی سپریمیسی وہ نہیں چاہتے کہ ایران یہاں پہ سپریم میڈر بنے اور یہ ان دیشوں کے یہ ایک بھیتری کھیچتان بھی ہے اور اس کے علامہ یہ بھی ہے کہ اس ید میں سیدھے طور پر شامل ہونے کا رسک کون دش اٹھائے گا لیبنان کے کلچر منسٹر کی دھمکی سامنے آئی ہے اسرائیل کو دی ہے بہت بڑی دھمکی تیل عویب میں غازہ سے بھیشن تباہی کی دھمکی دی ہے اسرائیل کو مانوتہ کا دشمن کہا ہے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیبنان کے منتری نے اسرائیل کے لیے کن لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے لیبنان کی سرکار کا اوفیشل ورزن آخر ہے کیا لیبنان بھی اسرائیل کو اب دھمکاتا ہوا نظر آرہا ہے کہا گیا ہے ہے مانوتہ کے دشمنوں کے ونشج ہے بچوں اور مہلاؤں کے ہتیارے تم بربرتہ میں شیطانوں سے بھی آگے جا سکتے ہو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسرائیل کے لیے جیہا بالکل لیبنان کو نقصان پہنچانے کی حیثیت تجھ میں نہیں ہے پتا ہے کہ تم ایسا کر پاتے تو کر چکے ہوتے مورک پھر بھی تم اس کے لیے کوشش کرو وعدہ ہے تیل عویو کا حال گازہ سے بتر کریں گے یہ کہنا ہے محمد ویسم المرتدہ لیبنان کے منتری بریگیڈی شاہ دیندو بیان تو بڑا ہے لیکن کیا وستا وقتہ بھی اتنی ہی بڑی ہے دیکھیں اس سمیں یدھ چل رہا ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں بیانوں کا کوئی استیت نہیں ہے بیان سے یہ یدھ رکھتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اور اس طریقے بیان لیبنان کے منسٹر کے آرہے ہیں تو کیا انہوں نے کتنا commitment دکھا ہے اس یدھ کے لے کے کس لیویٹ پہ لے کے گئے کیا انہوں نے ایک حجبولہ جو وہاں سے operate کر رہا ہے کیا وہ full-flegit war میں آیا نہیں آیا وہ بھی limited طریقے سے آرہا ہے وہ بھی چیزوں کو گیج کر رہا ہے تو لہٰذا یدھ کے سمیہ میں آپ statement دیتے رہیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اسرائیل نہیں سننے والا ہے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ابھی تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ لیبنان سے ایک non-state actor جس کا نام ہے حضباللہ وہ لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف لیکن اب یہ statement بتا رہا ہے کہ لیبنان کی سرکار بھی پوری طرح سے حضباللہ کے ساتھ ہے بلکل آپ نے صحیح کہ لیبنان کے سرکار سیریا کی سرکار بلکل اسرائیل کے برخلاف ہے لیکن ان کے ساتھ لڑنے والا کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا حضباللہ ایک ایسا potent force ان کے پاس available ہے جس کی strength on paper قریب قریب ایک لاکھ ہے چالیس ہزار کے آس پاس ان کے لڑاکیں ہیں جو active ہیں یہ بڑی potent force اور کئی چھوٹے چھوٹے راستوں سے ان کی بڑی سینہ ہے اور یہ attack full-fledged اسرائیل پہ ہوتا ہے تب یودھ ایک different stage میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن وہ بھی پوری طریقے سے competent نہیں ہے آرکی ریٹ پہ جتنے عرب نیشن ہیں وہ بہت cautious approach کے ساتھ چل رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یودھ ان کی دھرتی پہ ہو اسی وجہ سے دیکھیں جارڈن ایجیپٹ ایوین سعودی عرب نے ایران کے پرستاؤ کو نہیں مانا ہے اس عرب سمیٹ میں تو سب اپنے اپنے گیم کھیل رہے ہیں ایران بھی دیکھیں انڈائریکٹ ہجباللہ کے تروں یودھ میں آرہا ہے اپنے آئی جی سی کے تروں یودھ میں آرہا لیکن پورا کمیٹمنٹ اس کا بھی نہیں بلکل ادھر گازہ میں ایک اور بڑے اسپتالوں کی حالت اس وقت کیا ہے کیونکہ اسپتالوں پر لگاتار بمباری کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اتری غازہ میں نورت غازہ کا کمال ادوان اسپتال بھی پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اسپتال میں موجود ہیں پانچ ہزار وستاپت لوگ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بمباری ہو رہی ہے جگہ جگہ لوگ بھاری سنکھہ میں گھائل ہو رہے ہیں اور اسپتالوں کا یہ عالم ہے اسپتال میں فیول پوری طرح سے ہو چکا ہے ختم اور کل الکز اسپتال بھی فیول نہ ہو نی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو ایک کے بعد دیکھ ایسے ہسپٹلز ہو رہے گازہ کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال ہے الکز جو بند ہو گیا ہے فیول کی کمی کی وجہ سے اور الچفہ اسپتال میں ہملے کی وجہ سے کام ٹھپ ہے تو اس طریقے سے ہسپٹلز پر اثر پڑھ رہا ہے ایک طرف سپلائی کی دیکھ دیکھ کر تو دوسری طرف حملے اور ہسپٹل ہمیشہ خطرے میں یا تو بند ہو رہے یا پھر ہوای حملے میں یا بارود سے دھست ہو جا رہے دیکھ اسپتالوں پہ جب بھی سٹرائک ہوتا اور جب مریضوں کا جو ویڈیو آتا سامنے وہ دل دہلانے والا ہوتا ہے یہ ماننا پڑے گی اسپتالوں پہ جو اٹیک ہیں وہ رکھنے چاہیے اسپتال کیسے خالی کرائے جا سکتا ہے مریض ویڈیلیٹر پہ مریض پہ ڈریپ لگا ہوا وہ چلنے کی حالت نہیں ہے اس کی حالت خراب ہے اسپتال میں بھرتی ہے لہٰذا اسرائیل کو اس میں ریلوک کرنے کی ضرورت ہے حالت ان کے طرف سے ویڈیو آتے کہتے کہ اسپتال کے بیسمنٹ میں ہماس کے لڑاک کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے کمی نکل کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے لیکن آپ کو بیسک ہمانیٹیرین ایٹ کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہ آپ اینٹی ٹیرریزم آپ چلائیں جرور چلائیے لیکن سیویلین ہانی نہیں ہونی چاہیے سیویلین ہتا ہتا نہیں چاہیے سنجیس آئیس آپ ریاک کرنا چاہ رہے میں ایک لائن اور چاہتا ہوں دیکھیں جس پر آر سیویلیر شردندو کہہ بلکل ٹھیک ہے کہ میرا ایک سجیشن ہے کہ کیوں نہ اسرائیل جو ہے ان مریضوں کی مدد کرے دیکھیں یون ایز جیسٹر ہونا چاہیے جرور ہونا چاہیے کیونکہ وہ کہاں جائیں گے وہ پر میڈیکل فیسلیٹی پوری ختم ہو گئی ہے وہ سیویلین ہیں بیمار ہیں گھائل ہیں چوٹ لگی ہوئی یون میں ہوتا دشمن کا سپائی بھی اگر ہمیں گھائل ملتا ہمارے ڈاکٹر علاج کرتے اس کو بچاتے تو کیوں نہیں کر رہی ہے اسرائیل میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور کچھ ایکسپورٹس یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں جس بھاری سنکیہ میں عام ناغریکوں کی جان جا رہی ہے اور گھائلوں کی اگر مدد نہیں کرتا اسرائیل تو اس سے ایک طرح سے حماس کا بیس ایک طرح سے پھر سٹرونگ ہوگا کیونکہ حماس جو باتیں کہہ کر لوگوں کو بھڑکاتا ہے عام ناغریکوں کو حماس میں شامل کرواتا ہے اس سے وہ پوائنٹس مضبوط ہوں گے یہ بھی ایک بات نکل